عورت کی سب سے بڑی کمزوری اس کے کان ہوتے ہیں اگر وہ اچھا سنتی رہے تو اچھی دیتی ہے اور اگر وہ بڑا سنتی رہے تو بڑی دیتی ہے اس ویڈیو میں آپ کا ساتھ اسی تعریف کے طریقے بتا جائیں گے جو عورت کو پسند ہوتے ہیں سبسکرائب جو لوگ میری ویڈیوز کو سوک سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ان سے گزاری چھیکیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو دبا دیں اگر آپ اسے کر لیں گے تو میری آنے والی نئی ویڈیو پلک جو پکتے ہیں اب تو پہنچ جائے گی اور آپ کا میری ویڈیوز کو تلاش کرنی کی ضرورت پیش نہیں ہے گی نمبر ایک تم صحیح تھی یہ جملہ اگر آپ کہہ دیں گے تو وہ بہت کچھ ہو جائے گی بہت سوڑتے مرس سے اچھی امیت نہیں لگاتی ہیں اس لئے جب بھی وہ کچھ کہتی ہیں تو انہیں خود پر بھڑو سا نہیں ہوتا صحیح کہایا گلت نمبر دو تم پتلی ہو گئی ہو عورتوں کو موٹا پھر ڈر لگتا ہے اور وہ پتلی ہونے کے بعد بھی خود پر شک کرتی رہتی ہیں آپ کا اتنا کہنا ہی کافی ہے اس کو خوش کرنے کے لئے نمبر تین یہ اچھے کپرے ہیں عورتوں کو سب سے ادھا پریشانی کپروں کے معاملے میں لیتی ہے اس لئے اگر آپ سے اتنا کہہ دیں گے کہ کپرے اچھے ہیں تو ان کی پریشانی حل ہو جائے گی نمبر چار آج کا دن کیسا رہا عورتوں کا اپنے جذبات کے اظہار کا وقت چاہیے ہوتا ہے اور کوئی سننے والا اگر آپ ان سے یہ کہہ دیں گے تو پھر وہ شروع ہو جائے گی اس سے اس کا بوجھ ہلکہ ہو جائے گا نمبر پانچ تمہارے بغیر مزہ نہیں آتا مرد کا پھولے دن کام کاج میں رہنا جس کی وجہ سے وہ عورتیں اکیلے ہوتی ہیں اور ان کے دماغ میں کچھ ایسے خیال آتے ہیں جیسے اسے میرے ساتھ مزہ نہیں آتا آپ کو صرف اتنا جملہ کے دینا چاہیے نمبر چھے اچھا خانہ بنایا ہے اس سے وہ آپ سے اور زیادہ پیار کرنے لگے گی اور آپ کا خیال بھی رکھے گی جو عمر تعریف نہیں کرتے عورتیں ان سے دور ہوتی جاتی ہیں نمبر سات تم اچھی لگ رہی ہو چاہے وہ میک اپ میں ہو یا بغیر میک اپ کے ایسا کہنے سے اس میں کانفیڈنس آتا ہے اور وہاں کے ایڑ بھی زیادہ گھومنے لگتی ہے ویڈیو پسند ہے لائک کریں سبسکرائب میرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں